اسلام نے کون ناظرین امارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے علماء کونسل کے صدر محترم علامہ عبدالقیوم صحیح صاحب جو آج اپنی جان کو مان کرنے کے لیے تیار ہیں عمران خان کے لیے جن پر قادیانی ہونے کا فتوہ لگا دیا جاتے ہیں جن پر یہودی ایجنٹ ہونے کا فتوہ لگا دیا جاتے ہیں سر بھنیار عمران خان کے ساتھ ہیں بھائی جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے وہ لوگ جو ہے عمران خان کا کریکٹر اسیسیشن کرنا چاہتے ہیں جن کا اپنا کردار ہی کوئی نہیں ہے جو اپنے کردار سے گرے ہوئے لوگ ہیں وہ عمران خان پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں اور عمران خان وہ ہیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے جو قید عظم کے بعد ایک ہی ملا ہے قید عظم محمد علی جنہ نے پاکستان بنایا تھا اور انگریزوں سے ازادی دی تھی جناب عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے ہمت دے یہ یہاں سے عمران خان جو ہے ان غداروں سے چوروں سے لٹیروں سے اور امریکہ کے پٹھوں سے انشاءاللہ یہ جو ہے وہ ازادی دیتا ہے آسیا کا معاملہ ہوا کہا رہے تھے عمران خان صاحب اس میں ملوث تھے بگانے میں پہلی تو بات یہ کہ آپ کے سپریم کورٹ نے اس کو بری کیا آپ سپریم کورٹ پر جا کے بات کریں اگر ایک بندے پر کیس ہی آپ ثابت نہیں کر سکے تو پھر عمران خان پر اس کا ایلیگیشن کیسے لگا سکتے ہیں عمران خان نہ تو جاج تھا نہ جیوری تھا اور نہ ہی اس نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا تھا فیصلہ آپ کی کوٹ نے کرنا تھا کوٹ نے اس کو بری کیا جب ایک بندہ بری ہو گیا باعزت بری ہوا ہے تو اسے پھر جو ہے وہ ملک سے باہر جایا ملک کے اندر رہے کوئی روک نہیں سکتا یہ پاکستان کا قانون ہے یا تو کہے کہ قانون عمران خان نے بدل دیا اگر عمران خان نے اس کو وہاں سے نکلوایا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر عمران خان مجرم ہے جب آپ کی سپریم کوٹ نے اس کو کہا کہ اس کے اوپر جو جورم ہے وہ ثابت نہیں ہوا تو پھر کس طرح آپ ایک بے گناہ بندے کے اوپر جو ہے وہ قیاد لگائیں گے سر ایک ایک سیسی جماعت ہے جو یا تو عمران خان پر کفر کے فتوے لگا رہی ہوتی ہے یا عمران خان کو قادیانی یہودی ایجنٹ قرار دے رہی ہوتی ہے اور پھر عوامی مسئلہ ہے عوام یہ کہتی نظر آتی ہے جو مخالق پارٹیوں کے ساتھ ہیں وہ کہتی ہیں عمران خان صاحب کنٹینر پہ جلسہ گاہ میں پندالوں میں عورتوں کو نچواتے نظر آتے ہیں جبکہ سلام تو اس چیز کی ساتھ نہیں دیتا پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دو سوال جو ہے وہ اکٹھے کر لیے ہیں وہ مذہبی جماعت جو عمران خان پر یہودی ہونے کا جو ہے وہ فتوہ داگتی ہے ان کے اپنے مولانا اورنگزیب صاحب نے یہ فتوہ دیا کہ فضل الرحمن جو ہے وہ یہودی ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہے ٹھیک ہے وہ ان کی جماعت کے نائب امیر تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو ہمیں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ تمہارے باپ نے تمہارے زندگی کے اندر فضل الرحمن کے مدرسے میں داخل ہونے پر پبندی لگا دی تھی اپنی نیجی مجلسوں میں شامل ہونے سے پبندی لگا دی تھی کہ یہ جو ہے وہ ظلفکار اور ان کی جماعت کا ایجنٹ ہے ظلفکار علی بھٹو کا تو یہ تمہارا کردار ہے آج تم عمران خان پر بات کرتے ہو ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو فضل الرحمن جو ہے وہ سعودی عرب عمرہ کرنے کے بہانے گیا ہے اور میں الزام لگاتا ہوں اور دنیا کے چینلز نے الزام لگایا کہ یہ اسرائیلی ڈیلیگیشن کے ساتھ اس نے جو ہے وہاں پر خوبیہ ملاقات کی ہے عورتوں والا معاملہ عورتوں والا معاملہ تو پہلی بات یہ ہے کہ عورتیں اسلام کے اندر ہماری مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ہمارے لئے مقدس ہیں اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی کسی عورت کو یہ نہیں کہا کہ آپ آؤ اور ہمارے پروگرام کے اندر ناچو اگر خواتین جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ کر اس طرح کا کردار ادا کرتی ہیں یہی نواز شریف تھا جس کا اس وقت سائیکل انتخابی نشان تھا اس نے جو ہے وہ ہیلیکپٹر سے بینظیر کی ننگی تصویریں پھینکی اور پھر بینظیر کا کردار کشی کی گئی یہاں تک کہ اس کو جو بہا اس طرح کی بلکل ٹھیک ہے لیکن بہا حیثیت ہے عالم بہا حیثیت ہے علماء کانسل کے آپ صدر ہیں اس حیثیت سے آپ کو عمران خان صاحب کو یہ پیغان دو دینا چاہیے کہ ایسی حرکتیں ہیں یا اس اقدامات نہ کریں جو اسلامی ریاست کے خلاف ہے یہ عوام کا سوال ہے عوام یہ کہتی ہے جو کنفیوجن کا شگار ہے عوام بلکل حق بجانب ہے عمران خان صاحب سے میری تین جنوری کو الحمدللہ ملاقات ہوئی ہے ہماری اس میں کھل کر عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے انشاءاللہ اس ملک کے اندر اسلامی قوانین کا احیاء ہوگا اسلامی قوانین کا غلبہ ہوگا تو وہ عمران خان کی حکومت میں ہوگا پاکستان کے عوام اس وقت ان ظالموں سے جابروں سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ صرف ایک ہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر فری اینڈ فیر الیکشن ہوں تاکہ پاکستانی قوم اپنی مردی سے اپنا نمائندہ اپنا وزیر اعظم منتخب کر سکے مولانا ڈیزل کہا جاتا ہے عمران خان کی طرف سے مولانا فضول عمان صاحب کو علماء کہتے ہیں کہ کسی عالم کی توہین ہے یہ علماء کی توہین ہے کسی عالم کو ڈیزل کہنا پہلی بات ہے کہ وہ علم تو ہونا یار وہ تو ایک نہیں ہے جو علم کی ڈگری ہوتی ہے پہلی بات ہے کہ وہ علم نہیں ہے وہ علماء کو استعمال کر رہا ہے آج اس نے پاکستان کے اندر علماء کی عزت اس قدر بیچ دی ہے کہ مجھے علم کہتے ہوئے شرم آتی ہے فضل الرحمان جو ہے وہ ڈیزل ہم نے نام نہیں رکھا وہ تو پی ڈی ایم کا جو خاجہ عاصف ہے جو اس وقت وزیر دفاع ہے جو نول لیک کا تھا اس نے اس کو ڈیزل کہا تھا اور بنظیر نے ڈیزل کہا تھا ڈیزل کے پرمٹ دیئے تھے آج وہ ہمارے اوپر کہتا ہے کہ ہم اسے ڈیزل کہتے ہیں اور پھر فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا جائے تو کیا کیا اس نے ڈیزل کے پرمٹ نہیں لیے اس کے یہ جو ایک غریب تھا اگر اس کی پہلے کی تصویر آپ کو چاہیے گربت کی میں آپ کو دے سکتا ہوں آج اس کے نیچے لینڈ کروزرز ہیں آج اس کے نیچے اسلام آباد کے گھر ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے گھر ہیں یہ ایک پروگرام کے اندر حامد میر نے ان کو کہا کہ آپ نے تو اتنی کرپشن کی ہے اس نے کہا میرے پاس تو کوئی گھر نہیں ہے اس نے کہا حامد میر جانتا تھا اس نے کہا یہ جس گھر کے اندر بیٹھے ہیں جناب تو فضل الرحمان ہسنے لگ گیا کہتا ہے یہ تو مجھے کسی نے گفٹ کیا ہے فضل الرحمان تم سونے کے صداگر ہو یا ہیروں کے صداگر ہو کہ لوگ تمہیں کوٹھیاں جو ہیں وہ گفٹ کر رہے ہیں ڈوب کے مر جاؤ تمہیں پاکستانی قوم حساب مانتی ہے تم سے تمہاری جو ہے وہ وقات یہی ہے کہ تم نے علماء کو استعمال کیا ہے اپنی سیاست کی خاطر توشا خانہ کیس کے بارے میں تھوڑی سی نظر دال تھوڑی نظر ہمیں بہت اچھا سوال کیا عمران خان صاحب کو جب گھڑی ملی تو گھڑی انہوں نے پاکستان کے قانون کے مطابق توشا خانہ میں جمع کروائی اس کی قیمت جو ہے وہ بقیدہ بینک کے ذریعے ادا کی جو قانون کے مطابق بنتی تھی جب گھڑی انہوں نے خرید لی اس کے بعد ان کی پراپرٹی ہے وہ چاہے استعمال کر دیں وہ چاہے کسی کو دے دیں چاہے بیچ دیں اس پر تو الیکیشن نہیں ہوتا اس سے اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں اس سے اگلی بات یہ کہ جب عمران خان صاحب نے وہ گھڑی کا کیس تم نے اس کے اوپر کیا ساڑھے تین سال پونے چار سال عمران خان کی حکومت رہی ہے پورے پی ڈی ایم نے ایجنسیوں کو ساتھ لگا کر کوشش کر لی کہ عمران خان پر کس کرپشن کا کیس لیا جائے تو ایک گھڑی لے کے آئے ہو ایک گھڑی کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں نکلا عمران خان اگر اتنا نیٹ ان کلین ہے کہ چار سالوں کے اندر اس نے گھڑی کے علاوہ کچھ نہیں لیا اور وہ گھڑی بھی جو اس نے قانون کے مطابق لی اس گھڑی کے ساتھ اس نے اسلام آباد میں ایک سڑک بنائی اس کے پیسے بھی اپنی جیب میں نہیں ڈالے پاکستان سڑک بنائی تو یہ کہاں سے غلط کر لیا وہ تو پاکستانی قوم پر اپنی جو ہے وہ ہر چیز دولت میں شاور کر چکا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا گھر چاہے وہ زمان پا رکھے یا بنی گالہ ہے یا اس کی جتنی پرابرٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب شوکت خانم ہاسپیڈل کے لیے اس کو بگف کر دیا ہوا ہے کہ میرے بعد ان کے لیے ہوگی تم اس بندے پر کرپن کا الزام لگاتے ہو جبکہ کل سکت تم جہانگیر کو اور علیم کو تم کہتے تھے یہ چینی چور ہے یہ فلان چور ہے آج ان کو تم نے مریم نواز ابو بنا لیا ہوا ہے ان کو کلین چٹ جو ہے وہ شباہ شریف نے دے دیا ہوا ہے تم بات کرتے ہو عمران خان پہ سر انڈی انڈی سلام کہا جاتے ہیں عمران خان صاحب کو علماء کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف سے کیا پیغان دینا چاہیں گے ان کو میں کہتا ہوں کہ حقیقت کی دنیا میں آئیں بیزل کی اینک اتاریں آنکھوں سے اور آ کر دیکھیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ OIC کے اندر گیا مکہ میں بیٹھ کر اس نے جو ہے کانفرنس کے اندر شمولیت کی اس کا لکھا ہوا ایجنڈا اس نے سیڈ پر رکھ دیا اور اس نے وہاں پر بیٹھ کر جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر عرب کو جھنجوڑا عربوں کو بتایا کہ ہمارے نبی ہیں تمہارے نبی ہیں ان کی دفاع اور حمد اور ناموس کی خاطر تم کیوں نہیں لڑنا چاہتے آؤ اکٹے ہو میں تمہاری بات دور سمال لوں گا اور پھر عمران خان نے ان کو اکٹھا کر کے یوں انہوں کے اندر وہ طاقت لے کے گیا اقوام متحدہ میں عمران خان نے جو تقریر کی ہے صدیوں انشاءاللہ ایسی تقریر نہیں ہو سکے گی جو عمران خان نے کی اور وہاں حرمت رسول کی جنگ لڑی ہے عمران خان نے لڑی ہے اور یہ بات کہا چاہتا ہوں عمران خان نے دو ہزار بارہ میں کہا تھا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑوں گا اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے آپ کو چاہیے تو مل جائے گی عمران خان نے وہ وعدہ پورا کیا جب اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر دنیا کو بتایا کہ جب تم ہمارے نبی کی توہین کرتے ہو تو ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہمارے نبی کا مقام دل ہے وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں اور دل کی تکلیف سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور پھر ان کی بات کو کنالج کیا گیا پندرہ مارس آنے والا ہے دیکھئے گا پوری جیل بھرو تحریک کا آس کر دیا گیا عمران خان کی طرف سے عمران خان صاحب کو پکڑنے آتے ہیں آپ کو پکڑنے آتے ہیں کیا دھماد ہے آپ کے کیا کریں گے بھئی میں تو اپنا گھر چھوڑ کے یہاں آیا کھڑا ہونا آو گرفتاری کر لو ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں اور لاہور میں جو گرفتاری ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلے علامہ عبدالکیوم زہیر کی ہوگی میں جو ہے وہ اپنے وطن کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے دین کے لیے ان چوروں لٹیروں سے ازادی کے لیے گرفتاری دینے کے لیے تیار ہو ہم کو جڑم کر کے تو جیل میں نہیں جائیں گے یہ فقر ہے یہ فقر ہوگا ہمارے لیے کہ ہم پاکستان بچانے کے لیے گرفتار ہو رہے ہیں اگر تم نے جو ہے وہ نو اپرل سے لے کر آج تک کوئی سبق نہیں سیکھا کبھی تم شباز گل کو جو ہے وہ گرفتار کرتے ہو کبھی تم جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرتے ہو کبھی تم جو ہے وہ غلام حسین اینکر کو گرفتار کرتے ہو شیخ رشید کو گرفتار کرتے ہو فواد چودری کو گرفتار کرتے ہو آزم سواتی کو گرفتار کرتے ہو خوف ختم ہو گیا ہے آج تمہیں قوم جو ہے وہ ٹکے ٹوکری کر چکی ہے چھباز شریف تمہاری حمد نہیں ہے آؤ پاکستان کے اندر اپنے بھائی کو لے کیا ہوں تمہاری حکومت سال ہونے لگا ہے تمہاری حکومت کو لیکن تمہارا بھگوڑا بھائی پاکستان نہیں آ سکا وجہ کیا ہے کہ پاکستانی قوم جانتی ہے کہ جب بھی یہاں نواز شریف آئے گا اس کے موں پہ اتھرے جوتے پڑیں گے کہ اس کا موں جو ہے وہ گونگلو بچے دوے کے تین ہیں عمران خان کے دو بچے ہیں تم نہیں جانتے بیٹی ہے جس کو آن ہی نہیں کرتے وہ مریم نواز سے پیدا ہوئی تھی کوئی شرم کرو یار حیاء کرو کہاں سے تم جو ہے وہ اس کی تیسری بیٹی ہے وہ عمران خان کے دو بیٹے ہیں جسے پوری دنیا جانتی ہے تم اس پر ہر دفعہ یہ کیس لے کے آتے اور موک ہی کھاتے ہو عمران خان کا مقابلہ تمہارے سامنے نہیں ہو سکتا نہ کر سکتے ہو تم پیدا نہیں ہو سکتا نہ کر سکتا نہ کر سکتا نہ کر سکتا نہ کر سکتا